دیکھئے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو بابل حسین کہہ کے پکارا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے بابل حسین کہ وہ مولا حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے ایک ذریعہ ہے کربو بلا میں بھی تھے خائمہ امام حسین سے پہلے خائمہ عباس علمدار ہے اور نہ صرف یہ کہ کربو بلا میں بلکہ کربو بلا سے پہلے بھی اگر کسی وقت نے بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا کربو بلا میں بھی یہی ہے جس کو ہوں نے آنا ہے پہلے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے پاس آنا ہے تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا چاکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کی دہلیس تک پہنچیں دو رکắt نماز نفر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں بہتور حدیعہ بھیجیں اور ایک دعا کہی جاتی ہے ایک بادہ کیا جاتا ہے مولا سے کہ مولا اگر میں مام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچ گیا تو میں زیارت وارثہ آپ کی نیابت میں وہاں پر پڑھوں گا تو یہ ایک عمل ہے مجرب عمل ہے لیکن میرے خیال سے اگر آپ حقیقی معاینوں میں عشق اور محبت سرکار عباس علیہ السلام کے ساتھ فقط دو رکعت نماز نفل پڑھیں اور ان کی بارگاہ میں دعا کریں درخواست کریں کہ وہ اپنے بھائی تک ہماری رسائی کروا دیں تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا